آج کا جو کام ہے اس میں ہم نے ایک سائنٹیفک ٹائپ کلکولیٹر بنا لیا ہے یا جو گندو ویسٹ پہ ہمارے پاس کلکولیٹر دو اس سے ریلیٹڈ کام کرنا ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آگے فردر پروجیکس کے بران کام آتی ہیں ان میں ہم کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑھیں سب سے پہلے میں ایک فارم ایڈ کروا لیکن ہیں ایڈیو فارم یہاں سے فانٹ سلایک کر لیں گے اور اس کا میں نام دے دوں گا فارم کلکولیٹر ایڈ ہو گیا ہمارے پروجیک میں پھر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میں اس کا لنک دوں گا یہاں پہ کر لیتے ہیں کلکولیٹر اور اس کے ساتھ ایک سپلیٹر دے دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا نیکس کام ہے اس سے اس فارم کو کال کرنا ڈبل کلک کر کے میں نے اس کا ایونٹ بنایا ایف آر ایم ہمارے پاس کلکولیٹر ہے ڈاٹ ایم ڈی آئی پیرنٹ کا کام کرتے ہیں اس کو چائلڈ اور پیرنٹ کے کنسپٹ میں لانا ہے پھر اس کے بعد ایف آر ایم کلکولیٹر ڈاٹ اس کو ہم نے شو کرنا ہے اور شو کے ساتھ ہی جیسے ہی یہ شو ہو اور اس کے ساتھ یہ ایکٹیویٹ بھی ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ کام ہم نے کر دیگی اب ہم آتے ہیں اپنے کلکولیٹر کی اوپر پہلے جو ہم نے کلکولیٹر بنایا تھا اور اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا فرق یہ ہوگا کہ اس میں ہم نے دو ٹیکس باکس دیئے تھے جس میں ہم یوزر سے ویلیوز لیتے تھے اس میں ہم ایک دیں گے یا تو ٹیکس باکس دیں گے یا لیبل دیں گے ٹھیک ہے ایک ہی میں ہم نے ویلیوز لینی ہے اور اس سے ملٹیپل کام لینے ٹھیک ہے اور ویلیو انٹر کرنے کے لئے یوزر کو ہم بٹنز کی فیسیلیٹی دیں گے اگر ہم ٹیکس باکس لگاتے ہیں تو اس کو کیسے لیبل بنائیں گے ٹھیک ہے میں یہاں پہ ٹیکس باکس لے لیتا ہوں ٹیکس باکس میں آپ دیکھیں میں کوئی بھی چیز انٹر کروں گا تو وہ اس کی لیفٹ سائٹ پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں رائٹ تو لیفٹ کی پراپرٹی میں جا کے سیٹ کر دوں گا تاکہ یہ اس سائٹ پہ آئے اور دوسرا جب ہم اس کو ایکزیکیوٹ کریں گے پلے کریں گے تو آپ دیکھیں گے یوزر اس میں انٹری بھی کر سکے گا تو یوزر اس میں انٹری کر پا رہا ہے تو ہم نے یوزر کو باؤن کرنا ہے کہ وہ اس میں انٹری نہ کر سکے وہ صرف بٹنز کو جو ہم دیں گے ان کو پریس کرے اور اس میں ویلیوز آئے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہ ٹیکسٹ الائن بھی ہے رائٹ تو لیفٹ کرنے یا اس کو ٹیکسٹ الائن جو ہے وہ رائٹ کرنے ٹھیک ہے دونوں پر سیم فرنکشن اچھا اس کے بعد اس کی ایک پراپرٹی ہے ریڈ اونلی کی کہ یہ صرف ریڈ ابل ہو رائٹ ابل نہ ہو اس کو جب میں ٹھو کروں گا تو یہ اس کے انٹریشن میں ہمارے پاس آجے گا ریڈ اونلی فارم کی ٹھیک ہے پھر میں تھوڑا سا اس کو بہتری نور کرتے ہیں تھوڑا سا اس کی سیٹنگ پوزیشن چینج کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو بارڈر سٹائل دے دیتے ہیں فیکسٹ سنگل ٹھیک ہے ایک لیبل کی طرح کا یہ بن جائے گا ٹھیک ہوگیا جی اور اب ہم جو اس کے اندر ٹیکسٹ ہے اس کو ہم قتم کر دیتے ہیں پھر اس ٹیکس باکس کا ہم نام رکھ دیتے ہیں ٹی ایکسٹی ڈسپلے کیونکہ اس میں کیا ہوگا ڈسپلے ہوگا کیا ہوگا ڈسپلے ہوگا ٹی ایکسٹی ڈسپلے کر دیتے ہیں اچھا جی یہ کام کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ کچھ بٹنز لگانے ہیں تو میں ایک بٹن لگ کر آتا ہوں بٹن ون ٹھیک ہے اس کا میں فیلحال ٹیکسٹ کی پروپٹی چینج کر رہا ہوں ٹیک ہے ٹیکسٹ کی پروپٹی میں میں اس کو دیتا ہوں ٹیک ہے بھی اور اس کا تھوڑا سا سائنز اس طرح میں دیتا ہوں ٹو ٹین ہوگے پھر تینوں کو سیلیک کیا ٹھیک ٹھیک نائن ایک سیکس اور نائن اور یہ آگے ٹیک ہے بھی پھر ان چارج کو ہم سیلیک کر کے یہاں پہ لیے آتا ہوں ٹھیک ہوگے ان کو ہم تھوڑا سا ایچھے کریں گے اور ان کے ساتھ بٹنز کو کچھ بٹنز ہور اوپر ایڈ کریں گے پہلے میں نے بٹن سیلیک کیا پھر کنٹرل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگے پھر ہمارے پاس ایک کلکلیٹر کی فون اس کو ان کے پر عباس کر دیں گے ایک پر عباس کرنے کے بعد ہم چھوڑا سا بارٹر سے ہوپر آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس بٹن کو میں انٹلیٹ کرتا ہوں اور اس کو بڑا کر لیتا ہوں اور اس کی پوپرٹی میں جا کے میں ڈال دیتا ہوں پلس کا سائم ٹھیک ہے اور یہاں ایک اور کام ہو سکتا ہے اس کو پلس کو یہاں رکھیں اور ایکول ٹو کو بڑا کر لیتا ہوں ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا آ جائے گا 1 یہ آ جائے گا 2 اب میں نے پروپرٹی کو نہیں کھولا ہوا نہیں چلک کیا ہوا میں یہاں پہ ڈائریکٹ لکھوں گا 2 تو لازٹ ٹائم ہماری کون سی پروپرٹی چینج ہوئی تھی ٹیکسٹ کی پروپرٹی تو وہ خود بخود وہاں پہ چینج کرتا جائے گا اس کے بعد 3 آ گیا ٹھیک ہے 4 آ گیا next 5 آ گیا next 6 آ گیا next 7 آ گیا next 8 آ گیا next 9 آ گیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم ڈال دیں گے 0 ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں dot ٹھیک ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں plus minus ٹھیک ہے minus oblique ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آ جائے گا ملٹیپلائر اور یہاں پہ آ جائے گا ملٹیپلائر ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ جائے گا ہمارا ڈیوائیڈ ٹھیک ہے plus minus پہ ڈال منٹر پہ کرتا ہے یہاں پہ ہمارا آ جائے گا clear ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ہم دے دیں گے back کہ last character clear ٹھیک ہوگا جی یہ ہماری شیپ بن بھی کر دیتے ہیں اب ان کو یہ تھوڑے چھوٹے نظر آ رہے ہیں تمہیں ان کو سیلیکٹ کر کے ان کی پروپرٹی ملائے کے فانٹ کا سائز ٹھوڑا ان کے لیس کے لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو alignment ہے ٹیکس کے alignment وہ ہم ٹاپ پہ بھی نظر آ رہا ہے میڈل پہ بھی نظر آ رہا ہے اس کو میڈل پہ کرنے کے بعد ہم فانٹ جو ہے وہ چھوٹا لیں گے تھوڑا سا ٹھیک اور بول کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا blossision ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو توق lutleنایا کے لیتے ہیں ٹیک جو drain ٹھیک ہے کیونکہ اس کا سائز اس سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خوبصو ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح کیię ٹھیک اگر ایک کا سائز ہے دle تم پھر چون سرکان اس کے ساس اس کا مارجن ہوتا ہے پیڈنگ کا جو ہمیں دیتا ہے زیرو اور یہ اس کو مرزن کو زیرو آل کے لیے کمان کے کمان سے زیرو کر دیتا ہے تو اب اس نے تھوڑا سا فرق بڑھے گا ہمیں ڈاپ پر اس کو مائنر سا فرق بڑھتا ہے باقی اس کے سائز پر ڈیفر کرتا ہے یہ چیزیں ہم نے بنا لیے ہم نے صرف ایک کا نام ابھی چینج کیا باقیوں کے نام چینج کرنے رہتے ہیں پہلے کا میں نیم دے دیتا ہوں یہ ٹیکس کی فیلد تھی اب میں نیم پہ آگے ڈائریکٹ ٹیک ہے دوسرے کو میں نے سیلیک کیا اور پروپٹی کو چھوڑ دیا پروپٹی کو آٹو ہائٹ سے ختم کر دیں گے ٹیک ہے یہ آٹو ہائٹ ہے آٹو ہائٹ سے اس کو ختم کر دیں گے اس پر میں نے کلک کیا اس کو نام دیتا ہوں ڈی 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 refusal ٹی ایم ٹو یہ ہمارا دو کا ہے یہ ہے ڈی 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 ڈ Celij ایم ٹیک ہے اس کی ڈی زیلنگ میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ دے گا د Lewis 4 ب 4 3 3 6 3 7 3 5 3 9 اس کے انٹی کے ہاں جے انٹر بھی پریس کر سکتے ہیں اور بی ڈی بل ٹی این مینس پر لکھ کے یہاں پہ کلک کر دیا تو تب بھی اس کا چینج ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس پیریڈ ہے بی ڈی بل ٹی این پیریڈ ڈاٹ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بی ڈی بل ٹی این پلس بی ڈی بل ٹی این پلس سبٹیکٹ ٹھیک ہے یہ بھی آپ رکھنا چاہے یہاں جائے گا بی ڈی بل ٹی این ایڈ بی ڈی بل ٹی این سبٹیکٹ بی ڈی بل ٹی این ملٹی اور بی ڈی بل ٹی این دی بائیڈ ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد یہ آ جائے گا بی ڈی بل ٹی این ایکول بی ڈی بل ٹی این بیک اور بی ڈی بل ٹی این کلیر ٹھیک ہو گیا جی یہ ہمارے چیزیں اب چینج ہو گئی اچھے اب ہم سپارٹو ہائیڈ کر دیکھیں ایڈ 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 اوکے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب یوزر ون پہ کلک کرے تو یہاں پہ کیا آ جائے ون آ جائے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ میں دبل کلک کرتا ہوں تو یہ کیا ہو گیا بٹن ون کا کلک کی ون ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا کیا چیز لکھوں گا جو مین ڈاٹ ٹی ایکس ٹی ڈسپلے ہے اس کے ٹیکسٹ میں کیا آ جائے ون آ جائے کیا آ جائے ون آ جائے اب اس میں ایک چھوٹا سا ایرر ہے چلنج ٹو کے اوپر بھی کرتے ہیں یہی کام میں ٹو کے اوپر کرتے ہیں مین ڈاٹ ٹی ڈسپلے ڈاٹ ٹیکسٹ ایکوال ٹو ٹھیک ہے جی اب اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم ہے پرابلم کیا ہے ہم نے ایکوال کا آپریٹر دیا ہے ٹھیک ہے ون دیا تو اس نے ون لکھ دیا اب ٹو دوں گا تو اسے کیا لکھنا چاہیے ون ٹو لکھنا چاہیے مطلب ٹو اگر وہ صرف ٹو کر دے تو ٹھیک ہے اور ایک ہی دفعہ ٹو لکھ رہا ہے دوسری دفعہ نہیں لکھا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اگر آپ کوڈنگ دیکھیں گے تو کوڈنگ میں ہم نے لکھنا ہے لکھا ہے کہ اس کے ٹیکسٹ کے اندر یہ ویلیو ڈال دوں وہ ہر دفعہ یہ ویلیو ڈال دیتا ہے بس اس کی پرانی جو بھی ویلیو اس کو ختم کر کے یہ ویلیو ڈال دیتا ہے اگر میں اس کو یہ لکھوں equal to me.txt display.text اس ٹیکسٹ کے اندر جو already ٹیکسٹ ہے وہ بھی رہے اور end end کا سائن ہوتا ہے concordinate کے لیے جوڑنے کے لیے یہ بھی سٹرنگ ہے اور یہ بھی سٹرنگ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سٹرنگ ہے تو جو چیز ڈبل کوڈ کے اندر لکھی ہو وہ بھی سٹرنگ سٹرنگ آپ کے الفہ بیٹس سپیشل کریکٹر ون ٹو تری اس کو سٹرنگ کہتا ہے جو بھی آپ لکھیں گے جس کو text آپ کہتے ہیں text data type جو ہے جہاں پہ اس کو سٹرنگ کہیں گے جو نمیرے کہے گے اس کے لیے آپ ڈبل یوز کریں گے ٹھیک ہے یہ شروع کے لیکسز میں نے یہ بات کلیر کیجئے اچھا پھر آگے اس میں بھی میں وہی کام کروں گا txt display end to end جو ہے یہ سائن کوڈنگ کے اندر جو end کا سائن استعمال ہوتا ہے یہ concordinate کے لیے ہوتا ہے جوڑنے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اسے کہا کہ اس کے text میں جو already text پڑھا ہوا ہے وہ اور ساتھ میں one add کر دو جو already text پڑھا ہوا ہے وہ اور ساتھ میں two add کر دو display اس کو execute کیا اب ہمارے پاس میں one کیا two one two 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 one one two کیا کر رہا ہے add کر رہا ہے ساتھ ساتھ پرانا بھی ساتھ میں اٹھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک نہیں دیکھئے یہ دیکھے ان دونوں کو concordinate کر کے دوبارہ text کی value کو دے دا ٹھیک ہوگیا جی اب اگر یہی کام میرے پاس دس بٹن ہے zero سے لے کے nine تک دس بٹنز ہیں اگر میں دس پہ دس پہ یہ کام کرتا ہوں تو مجھے یہ بار بار یہ لکھنا پڑے گا یہ تین چار لائنز دوبار بار ریڈ ہوں گی تو اس کا ہم نے ایک solution نکالنا ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے ایسا کام ہو کہ یہ ایک ہی لائن میں سارا مسئلہ لگ جائے ٹھیک ہے تو میں button 2 کو کرتا ہوں جی comment میں نے ایک لائن میں کام کرنا button 2 کو بند کر دیا تو یہ button 1 click اس کا name ہے یہ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں a b c x y اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہ اس کا name ہے یہ کچھ بھی آپ رکھیں اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا فرق اس کو اس سے پڑتا یہ جو اس کا handle ہے handle سے اس کو فرق پڑتا ہے اس کے name سے کوئی فرق نہیں پڑتا